اب وہ کو بتائے سرکاری سکول پیچھے نجی سکول بازی لے گئے ہیں چالیس کروڑ وظیفے کا منصوبہ مطلوبہ اہداف حاصل نہ کر سکا ستتر فیصد سے زائد سکولرشپ نجی سکول کے طلبہ لے اڑے ریپورٹ جانیں گے اس حوالے سے ہمارے آتف پرویش سے جی آتف آتف یہ کیا معاملہ تھا اور اب کون ایکشن لے گا اس پر جی گزشتہ حکومت کے دور میں جو ہے چالیس کروڑ کے انٹرنل میرٹ سکولرشپ جو ہے جاری کیے گئے تھے یہ دو سکل کا منصوبہ تھا اور اس منصوبے کا مقصد یہ تھا کہ سرکاری سکول کی جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو جو ہے تعلیم فروغ کے لیے جو ہے زیادہ پرمود کیا جائے وہ جو ہے سولتے دینے لیکن ان سکولرشپ میں جو ہے زیادہ جو سرکاری کی وجہ ہے نجی سکولوں کے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ لے رہے ہیں اور جو ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے سو میں سے ستتر فیصد جو سکولرشپ ہیں وہ نجی سکولوں کے طلبہ و طالبات لے گئے ہیں ریپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا اس کا موڈل جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں بنایا گیا تھا اور اب یہ ریپورٹ جو ہے وزیراعالہ کو بھی بجوا دی گئی ہے اور اس میں یہ تجاویز دی گئی کہ اگر یہ منصوبہ جو ہے جاری رکھنا ہے تو اس کو جاری کرنے سے پہلے جو ہے اس کے موڈل میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور یہ میٹمہ سکول ایڈوکیشن کی جو ناکس پالیسی ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن طلبہ و طالبات نے سکولرشپس حاصل کی تھی ان کا ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے تو یہ جو پروگرام تھا وہ جو عداف حاصل کرنے میں ناکام ہو ہے جی ٹھیک ہے ریپورٹ بھی وزیرعالہ کو دے دی گئی ہے بہت شکریہ آپ کا عاطف فرویز